بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں امورانا فیصل ایڈوکیٹ اور میں اپنے یوٹیوب چینل کی ذریعہ آپ سے مخاطب ہوں ناظرین آج کی ویڈیو میں ایک تو ہم بات کریں گے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جس نے آج پاکستان میں آئندہ ہونے والے الیکشن پر اپنی ایک قسم کی مہر لگا دی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آج آپ کو ایک لطیفہ بھی سناؤں گا اور میری یہ بھی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو جو ہے وہ آخر تک دیکھئے گا اور تاکہ آپ کو اس لطیفہ کا بھی مزہ ہے آج سپریم کورٹہ پاکستان میں جو کیس زیرے سماعت تھا سو موٹے کیس تھا جو پاکستان میں اندو سوبوں کے الیکشن کے حوالے سے پیٹیشنز فائل ہوئی تھی اور پھر سپریم کورٹ نے اس کا آس پر نوٹس لیا تھا تو وہ بنیادی طور پر پہلے نو ججز پر مشتمل ایک بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوا تھا لیکن پھر اس میں چار ججز جو ہیں وہ بوجو وہ اس سے علیدہ ہو گئے تھے اور پانچ ججز جو ہیں وہ اس میں باقی تھے ان پانچ ججز میں سے تین ججز جو ہیں وہ آج ان کی رائے مطابقت رکھتی تھی ایک دوسرے سے اور دو ججز جو ہیں ان کا فیصلہ یا ان کی رائے جو ہیں وہ مختلف تھی تو بہرحال آج تین دو کی اکثریت سے ایک فیصلہ ہوا ہے اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ نوے روز کے اندر پاکستان میں الیکشن جو ہے وہ بہرحال ہوگا ہے اس کے لئے الیکشن کمیشن صدر پاکستان گورنر سب کو ڈائریکشنز جو ہیں وہ جاری کر دی گئی ہیں وہ فیصلہ پورا پڑھنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے آپ سب اس کے ٹکرز دیکھ چکی ہیں کچھ لوگوں نے پڑھ بھی لیا ہوگا لیکن بہرحال اس میں جو بنیادی طور پر جو اس کا کنکلوجن ہے وہ یہی ہے کہ نائنٹی ڈے سے اوپر نہیں جا سکتے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر اس باہر ہے اس پر وہ لوگ جو اس فیصلے پر مطرز ہیں یا جن کو اس فیصلے سے اختلاف ہے وہ ان کی بھی گفتگو سامنے آنے شروع ہو گئی ہے اور جو سب سے ایک قسم کا فنی رییکشن تھا اور گفتگو تھی وہ پاکستان میں دو لوگوں کی طرف سے آئی ہے جن میں ایک آزم نظیر طارد صاحب ہیں اور رانس ناؤلہ صاحب ہیں آزم نظیر طارد صاحب سے تو میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ وہ اس قسم کی گفتگو کریں گے رانس ناؤلہ صاحب کا جہاں تک تعلق ہے ان سے اس قسم کی گفتگو کی توقع کی جا سکتی ہے کیونکہ شاید ان کا قانون اور آئین سے کچھ زیادہ واسطہ نہیں ہے لیکن آزم نظیر طارد صاحب جو ہیں وہ بہرالیک بڑے مجھے ہوئے وکیل ہیں اور ان کی ایک شعبے میں بڑی خدمات بھی ہیں اور ان کی شورت جو ہے وہ بہرالیک اچھے وکیل کے طور پر یقیناً ہے انہوں نے یہ کہا کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ تین دو کی اکثریت سے نہیں ہوا بلکہ یہ اگر دیکھا جائے تو یہ چار تین کی اکثریت سے ہوا ہے وہ دو ججز جنہوں نے اپنے آپ کو اس بینچ سے علیدہ کر لیا تھا اور انہوں نے اپنے ایک اختلافی نوٹ بھی تحریر کر آیا تھا تو انہوں نے ان کو بھی ساتھ حامل کر لیا اب عام طور پر عدالتوں میں جو پریکٹس ہے اور جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ خواہ وہ ٹرائل کورٹس ہوں یا وہ اعلی عدلیہ ہو جن میں ہائی کورٹ بھی ہے اور سپریم کورٹ بھی ہے کہ جب بھی کوئی کیس کسی عدالت میں زیر سماعت ہوتا تو اس میں دو قسم کی آرڈرز ہوتی ہیں ایک انٹیرم آرڈر ہوتا ہے جس کو عبوری آرڈر بھی کہتے ہیں اور ایک آرڈر جو ہے وہ فائنل ہوتا ہے وہ خواہ ایک جج پر مشتمل بینچ ہو ڈبل بینچ ہو لارجر بینچ ہو یا فل بینچ ہو بہرحال فائنل جو ہے وہ فیصلہ وہی تصور ہوتا ہے جو بعد میں دیا جاتا ہے مکمل ایویڈنس آنے کے بعد کنکلوڈ ہونے کے بعد جو چیزیں سامنے آتی ہیں وہ پھر ججمنٹ کا حصہ ہوتی ہے تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جی وہ چار تین والی بات ہے تو یہ ایک قسم کا مزاقی ہے وہ دو ججی سابان جو ہیں وہ اپنے آپ کو اس بینچ سے علیدہ کر چکے تھے جنہوں نے اس بینچ کی پروسیڈنگ میں حصہ ہی نہیں لیا آخر تک اور اپنے آپ کو علیدہ کر لیا تو پھر ان کی جو رائے ہیں وہ بہرحال بینڈنگ نہیں ہوگی اور وہ اس بینچ کا حصہ سمجھیں نہیں چاہیں گے لیکن جب تک وہ اس بینچ میں تھے تو ان کی طرف سے جو آرڈر آیا ہے وہ ظاہر ہے پارٹ آف فائل ہے اور اس کو پھاڑا نہیں جا سکتا وہ تو فائل کا حصہ رہے گا لیکن الٹی میٹلی جو ڈی سی این ہے وہ بہرحال ان پانچ ججز کا ہی دیکھا جائے گا اور پھر میری اس بات کی تائج جو ہے وہ سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ کر رہے ہیں یہ جو ججمنٹ ہے آج جو فیصلہ ہوا ہے یہ میرے ہاتھ میں ہے اور یہ فیصلہ شروع ہی یہاں سے ہو رہا ہے کہ اب آگے بریکٹ ہے اب آگے جو کچھ پھر کورٹ کی پروسیڈنگ ہوئی ہے اور جو کچھ کہا گیا وہ ہے تو جہاں تک ان دو ججی صحابان کا تعلق ہے ان کا جو اختلافی نوٹ تھا وہ بھی آخر پہ جو ہے وہ دو پیجز ہیں اس کے وہ بھی لگا ہوا ہے اور اس کا جو جس کو ہم جو کنکلوجن ہوتی ہے جس کو ہم آپریٹیو پہرہ بھی کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اب انتہائی عدب کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ یہ فاضل ججی صحابان کی طرف سے یہ جو آرڈر ڈیٹڈ کا آرہا ہے یا یا فریدی اور انڈہ ترمینلہ صاحب کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ جی وہ ان سے اگری ہیں تو وہ تو ظاہر ہے بینچ کا حصہ نہ رہے اور ان کا آرڈر بارل پانٹہ فیل ضرور ہوگا لیکن وہ بینڈنگ نہیں ہوگا بینڈنگ یہی اسی پانچ رکنی جو بینچ تھا اس کا فیصلہ دیکھا جائے گا اور اس میں تین دو کی اکسریت جو ہے اس نے یہ آرڈر کیا کہ یہ نائنٹی ڈیز میں الیکشن ہوگا اور اس کے لیے جو جو متلقہ ادارے تھے ان کو ڈائریکشن بھی جاری کر دی گئی ہے اب جہاں تک اس فیصلے سے متاثر ہونے کا تعلق ہے تو اس میں میں آپ کو نا ایک لطیفہ سناتا ہوں اور وہ لطیفہ یہ ہے کہ ایک سپیرہ تھا یا جوگی جس کو کہتے ہیں تو اس کا کام ساپ پکڑنا تھا وہ بنیادی طور پر اس کا کام یہ تھا کہ ساپ اس کا اپنا تھا اور وہ مختلف لوگوں کے گھروں میں ان کے آگے جا کر بین بجاتا اور پھر کہتا ہے کہ یہاں ساپ ہے تو وہ کہتے کہ جی ساپ ہے تو آپ پکڑ لیں تو وہ چپکے سے اپنا ساپ چھوڑ دیتا تھا بین بجاتا اور کچھ دیر کے بعد وہ اپنا ساپ پکڑ کے وہ اپنے اس کپڑے کا جو ان کا ایک مخصوص جس میں ساپ رکھا جاتا ہے اس میں ڈال لیتا تھا اور وہ دس بیس پچاس لوگوں سے لے لیتا تھا لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ایک جگہ ساپ پکڑنے گیا اس نے اپنا ساپ چھوڑا تو وہاں سے دو ساپ نکلائے اب جب دو ساپ نکلے تو وہ پریشان ہو گیا کہ اب میں کیا کروں تو پھر اس نے اپنے والا ساپ پکڑ لیا اور گھر والوں کو کہا کہ جی تسی اپنا ساپ پھڑو اب جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے تو جب عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو پھر اتفاق یہ ہوا تھا کہ جی کچھ لوگوں سے یقین دانے لی گئی تھی کہ جی عمران خان نو تسی پھڑو تے معیشت ازی پھڑا گئے لیکن ہوا یہ ہے کہ نہ عمران خان ان سے پکڑا گیا جن سے یقین دانے لی گئی تھی اور نہ ان سے معیشت پکڑی گئی ہے تو اب پھر ظاہر ہے ان کی طرف سے وہ ڈیلینگ ٹیکٹکس بھی استعمال کی جائیں گے یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی ریویو پیٹیشن جو ہے وہ ان کی طرف سے فائل ہو جائے کہ نظر ثانی کی جائے اس فیصلے پر اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آج ایک اور بھی کام ہوا ہے وہ یہ کہ خاجہ عاصف صاحب جنہوں نے ایک بڑی انسلٹنگ اور میں سمجھتا ہوں انتہائی قابل اطراز گفتگو کی تھی صدر پاکستان کے متعلق اور یہ کہا تھا کہ ان کی کیا حقات ہے وہ الیکشن کی ڈیٹے نہ ہونس کریں وہ اپنے آئینی حد میں رہیں اور بڑے توہین آمیز قسم کیونکہ انہوں نے جملے بولے تھے صدر پاکستان کے متعلق تو آج سپریم کورٹہ پاکستان نے جو ہے وہ خاجہ عاصف کو بھی جواب دے دی ہے کہ آپ جو ہے وہ چاہید یہ بھول گئے تھے کہ وہ صدر پاکستان ہے اور قانون کی نظر میں ان کو جو ہے وہ اختیار قانونی طور پر موجود ہے اور وہ سیکشن ففٹی سیون جو الیکشن ایکٹ تو تھوزنٹ سیونٹین کا اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ صدر نے اپنے اختیار جو ہے وہ پجاب کیا تک بلکل درست استعمال کیا چلیں یہ تو ہو گیا یہ سپریم کورٹ کا آج کا فیصلہ اور پھر اس پہ جو پی ڈی ایم کے لوگ اور خصوصاً جس میں نون لیگ ہے ان کی طرف سے جو ریاکشن آیا لیکن بہرحال جو پاکستان میں اپ رائٹ قسم کے وقلہ ہیں جو ان کانسٹیٹوشنل پیٹیشنز کو اور ان کانسٹیٹوشنل میٹر کو بھی بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں انہوں نے بہرحال سب کو سب نے اس فیصلے کو اپریشیئٹ کیا امنان خان صاحب نے بھی اس فیصلے کو خوشائند قرار دیا اور میں بھی ایک قانون کا تیلہ بھی میں انہیں کہے سے اس سمجھتا ہوں کہ فیصلہ جو ہے بہرحال کسی حد تک اس کو خوشائند ہی کہا جائے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو پاکستان میں اس جمہوری عمل میں رکاوٹ بننے ہیں خواہ وہ عدلیہ سے ہوں پولٹیکل انسٹیٹوشن سے ہوں یا کسی اور اداروں سے ہوں ان پر بھی بہرحال بات کی جائے گی آئندہ آنے والے وقت میں لوگوں کی طرف سے باتیں بھی آئیں گی تو میں امید یہی کرتا ہوں کہ خصوصاً حالہ عدالتیں جو ہیں وہ بہرحال پاکستان کے جو لوگوں کے بنیادی حقوق ہیں ان کا تحفظ کریں گی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آج ایک اور بھی دیوانے کا خواب ہوتا ہے جیسے وہ پھر سامنے آئے انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کو جو ہے وہ گرفتار کروں گا اور پھر ساتھ انہوں نے یہ بھی حوالہ دیا کہ دو ایف ای آر زرج کی گئی عمران خان نے وہ جوڈیشل کامپلیکس پر حملہ کیا توڑ پھوڑ کیا یہ سارا سلسلہ لیکن یہ تو چلیں گفتگو ہوگی لیکن آج انہوں نے ایک اور بڑی میں سمجھتا ہوں کہ توہین آمیز قسم کی گفتگو کی کر کے ساتھ اور اس کے نخرے برداشت کیے جاتی ہیں تو یہ جو ہے وہ اور پھر اس سے بھی آگے بڑھتے انہوں نے یہ کہا کہ اب اس وقت کا انتظار کریں جب عمران خان عدالت میں جا کر جج کا گریبان پکڑیں گے مطلب اس حد تک جنہوں نے گفتگو کی ہے پتہ نہیں وہ کیوں بغض عمران میں اتنے بعض اوقات تہذیب اور احتیاط کا دامن بھی ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے بھلے وہ خود ذمہ دار نہیں ہیں لیکن بھارال ایک ذمہ دار عوضے پہ تو وہ یقیناً ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہیں تو رانہ صاحب عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کا خواب مجھے لگتا ہے آپ کا شاید خواب ہی رہے گا کیونکہ آپ ستر سے زائد زائد جو ہے ان پر اف ای آرز درج کر آ چکے ہیں لیکن وہ اف ای آرز میں لگائے گئے الزام اتنے ستئی اور عامیانہ قسم کے کہ ان میں شاید عمران خان صاحب کو جیل بھیجنا آپ کے لئے ممکن نہیں ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آج ایک اور بڑا اہم کیس جو ہے وہ زیرے سماد تھا ہائی کورٹ اسلام آباد میں اور وہ کیس یہ تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کی ناہلی کی ایک پیٹیشن زیرے سماد ہے اور وہ ناہلی اس بنیاد پر مانگی جا رہی ہے کہ عمران خان نے اپنی وہ جو قوایف دیئے تھے الیکشن ایکٹ اور الیکشن کمیشن کو اس ایکٹ میں انہوں نے اپنی بیٹی تیریان وائٹ جو ہے اس کو ظاہر نہیں کیا تو میں اس پہ ایک ویڈیو پہلے بھی کر چکا ہوں اور میں نے اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ پاکستان کی انتخابی قوانین کے مطابق جو ہے وہ عمران خان باؤن نہیں ہے کسی اپنے ایڈلٹ بالغ بچے کے بارے میں اس معلومات دینے کے اور وہی سوال جو ہے وہ آج چیف جسٹس جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان کی طرف سے بھی کیا گیا ہے کہ الیکشن ایکٹ کے مطابق بچوں کی تفصیلات بتانا تو ضروری نہیں ہے تو پھر وہ جو درخواست گزار کے وکیل تھے انہوں نے کہا جی بلکل ضروری نہیں ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر بچوں کی تفصیلات نہیں بتائیں گے لیکن ان بچوں کے جو اساسی ہیں وہ تو بتانے ہوں گے اس لیے ڈیریکٹ نہیں انڈیریکٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہیں ذمہ دار ہیں لیکن اب اگر اس بات کو بھی درست سمجھا جائے تو اس کے لیے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا پاکستان میں کسی مجاز عدالت نے مطلب ہے کسی سیول کورٹ نے اس ٹیریان وائٹ نامی جو لڑکی ہے خاتون ہے جو بھی ہیں وہ اس کو عمران خان کا بیٹی ڈیکلئر کیا بیٹی ڈیکلئر کیا یا نہیں تو ظاہر ہے اس کا جواب نہیں پاکستان کی کسی عدالت نے ڈیکلئر نہیں کیا کہ یہ عمران خان کی بیٹی ہے یا اس لڑکی کو یہ نہیں کہا گیا کہ عمران خان اس کے والد ہے تو پھر ایک امریکی عدالت کا یہ فیصلہ جو ایکس پارٹی ہے اور جس کو کسی ایپلٹ کورٹ کی طرف سے ری ایف ام نہیں کیا گیا اور پھر اس فیصلے کا جو بینی فیشری ہے اس نے آکے پاکستان کی کسی عدالت میں درخواست نہیں دی کیونکہ الٹی میٹلی جو اس کا بینی فیشری ہے تو وہ ٹیری آن وائٹ ہیں ٹیری آن وائٹ آکے پاکستان میں یہ کلیم کرتی کہ جی امران خان جو ہے وہ میرے والد ہیں اور ایک والد کے حصے سے جو ان کی اس ریسپونسیبلٹیز ہیں وہ بھی پوری کریں میری مینٹیننس جو ہے وہ بھی ان کی ریسپونسیبلٹی اور اس کے ساتھ ساتھ جو فیملی ریسٹیشن سرٹیفکیٹ ہے اس میں بھی بیرہ ادراج کیا جائیں تو یہ ٹیری آن وائٹ کی طرف سے ایسا کچھ نہیں کیا گیا باہر کے لوگ جو ہیں وہ شاید اس بنیاد پر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ امران خان وہ پاکستان کے سیاسی منظر نامے سے آؤٹ کرنے کے لیے ان کو ڈسکوالیفائی کرایا جائے تب ہی شاید ان کی بچت ممکن ہے لیکن وہ میٹیریل جو بظاہر اس وقت امران خان صاحب کے خلاف موجود ہے وہ پاکستان کے قانون کے مطابق جو ہے وہ امران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے نہ کافی ہے کیونکہ پاکستان میں جو غیر ملکی عدالتوں کے فیصلوں کو ڈیل کرنے کا قوانین ہے ذابطہ دیوانی میں سیکشن فورٹی فور اے اور سیکشن تھرٹین ہے اس میں صرف ایک ملک برطانی ہے جو اس وقت جب یہ قانون بنا تو شاید گریٹ بریٹن تھا اس میں وہ سکارٹ لینڈ اور آئرلینڈ یہ سارے چیزیں یہ علاقے بھی شامل تھے تو امریکہ کے ساتھ پاکستان کا سچ میری معلومات کے مطابق ایسا ٹریٹی سائن نہیں ہے جس سے کسی امریکن کوٹ کی ڈگری جو ہے وہ پاکستان میں ایکزیگیوٹ کرائی جا سکے لیکن اس کے لئے بھی ضروری ہے اگر ٹریٹی سائن بھی ہو تو پھر جو بینی فیشری ہے جس کو ڈگری جاری کی گئی ہے یا جو اس کا ڈگری ہولڈ بھی ہم جس کو کہہ سکتے ہیں تو یا تو وہ آئے وہ ایسا تو کوئی شخص پاکستان میں نہیں آیا تو یہ لوگ جو باہر سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ امران خان صاحب جو ہیں وہ اس بنیاد پر ڈسکوالی فائن ہو تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو شاید ان کوششوں میں ناکامی ہوگی کیونکہ پاکستان کا قانون جو ہے وہ بارال سب سے مقدم ہے اور اس کو دیکھا جائے گا تو قانون میں امران خان صاحب کو ڈسکوالی فائن کرنے کے لئے جس میٹیریل کا ہونا ضروری ہے وہ میٹیریل افیلیبل نہیں ہے تو ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے گرد گرد کے لوگوں کا خیار رکھے گا اللہ حافظ